بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری چلیے دوستو بہاولپور منڈی کا وزٹ کرتے ہیں لیکن پہلے ذرا منڈی کے حالات جسے کہتے ہیں نا بیپاریوں کے ماتھے پر پسینہ ہلکا ہلکا آنا شروع ہو چکا ہے جی گرمی تو ہے لیکن گاہکوں کے موڈ اور مزاج کو دیکھ کر بھی جس جانور کی پانچ لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں گاہک اس کا سوہ دو لاکھ اور پر ریٹ لگاتا ہے یقیناً اس طرح تو سودا نہیں ہوگا بیپاریوں نے کچھ اور سوچا ہوا تھا حالات کچھ اور بنتے جا رہے ہیں میرے خیال میں اگر یہی حالات رہے تو کام تھوڑا خراب ہو جائے گا برحال لیٹس سی کیونکہ آخری دن تک آخری بال تک کچھ نہیں کہا جا سکتا پاکستان میں کیا ہو جائے کیا نہ ہو جائے یہ حدیت چولستانی پونے تین مند پکیا کھیرہ ہے دانتوں میں اور اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایک لاکھ چالیس ہزار پہ خیر کچھ دو ہزار پچیس کے دکھائیں گے کچھ چوبیس کے بچھریاں بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہے جک کراس چولستانی دانتوں میں یہ بھی پکا کھیرہ ہے دیمانڈ ہے دو لاکھ بیس ہزار پہ ساڑھے تین مند میٹ ویٹ میں ہے پکا کھیرہ جانور یا تو آپ نے اس وقت لینا ہے جب آپ کو بیپاری حلف دے کہ بھائی یہ میرے گھر کا ہے دانتوں میں پورا ہو چکا ہے عمر پوری کر چکا ہے دانتوں میں نہیں عمر پوری کر چکا ہے ادروائز جو آپ کہے گا نا جی کہ دانت گر جائیں گے وہ کام تھوڑا سا مشکل ہے ویسے تو ان کے بارے میں کہنا کچھ نہیں ہوتا یہ پکی بات نہیں ہے آج پکا کھیرہ ہے کل دو دانت ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ نے رسک نہیں لینا یہ جناب ایک بچھری چیک کراتے ہیں یہ بھی بیپاری صاحب کہتے ہیں جی کہ دو دانت ہو رہی ہے ڈیمانڈ اس کی کر رہے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار پہ ڈھائی مند ابھی دو دانت ہوئی نہیں ہے ہو رہی ہے یہ یہ ذہن میں رکھنے دانت انہوں نے ہمیں چیک کروانے کی پوری کوشش کی لیکن ہم زہری بات ہے ان کی باتوں میں کہاں آنے والے تھے اگر اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد بھی ہم اسی طرح ان کی باتوں میں آ جائیں تو پھر تو بھئی مزا نہیں آئے گا ایک نارمل سٹائل کی چلستانی بچھری یہ آپ دوستوں کے سامنے ہے اور اس کے بعد پھر مزید آگے چلتے ہیں یہ دو دانت کی بچھرییاں کنفرام دو دانت کی یہ جو جوڑی ہے پونے تین تین مند ان کا آلموسٹ میٹ ویٹ ہے ذرا قد کا آپ کو ایشو نظر آ رہا ہوگا چھوٹے قد میں ہیں بھائی صاحب کا قد بھی خیر کافی بڑا ہے ایک پونے تین میں ہے ایک دھائی مند میں ہے جوڑی کی انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے تین لاکھ روپے مبلغ تین لاکھ پاکستانی پاکستانی روپیز اور ایک چولستانی پرنٹ کے اندر ہے ایک جو صحیوال کا ٹیپیکل کلر ہوتا ہے وہ کلر آپ کو دیکھنے کو مر رہے مزید آگے چلتے ہیں یہ ہے جی دو دانت کا چولستانی بچھرا دھائی مند اس کا میٹ ویٹ ہے ڈیمانڈ بھائی نے زیادہ کی ہے حسب عادت حسب موقع موقع تو ہے ایک ساٹھ اور فائنل یہ دینا چاہتے ہیں جی ایک لاکھ پنتالیس ہزار پے میں پندرہ ہزار کی کنسیشن اگر آپ کل لوڈرمنڈی سے خریداری کرنا چاہتے ہیں گلوبل ویلیج فارمنگ وہاں پر جو ہے وہ آپ دوستوں کو خریداری کروا سکتا ہے کل وہاں پر ہمارا کانٹا آپریشنل ہوگا جو بھائی انٹرسٹیڈ ہیں رابطہ کر سکتے ہیں عید کے بعد اگر آپ نے خریدنے ہیں کھیرے بچھڑے اس سلسلے میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں کٹو مال کی پرچیزنگ زہری بات ہے عید کے بعد شروع ہو جائے گی اس سلسلے میں بھی گلوبل ویلیج فارمنگ آپ کو اپنی سرویسز دے گا یہ لاٹ چیک کر لیں جی سارے چار من اور سوا چار من پونے پانچ من میٹ ویٹ کے جانور بھی موجود ہیں اور انڈ پر کچھ ہلکے جانور ہیں ان کے ریٹ الگ ہیں یہ جو بھاری جانور نظر آ رہے ہیں ان کے ریٹ الگ ہیں یہ ایک پوری لاٹ ہے جی یہ ریٹ جو بتایا جاتا ہے یہ پوری لاٹ لینے کی صورت میں ہوتا ہے اگر آپ بیچ میں سے مثلا یہ جو جانور اس وقت سکرین پر بڑا بھاری سا نظر آ رہا ہے یہ نکالیں گے تو بھئی یہی تو پھر اس لاٹ کی شان ہے اسی کی بیس پر تو لاٹ سیل کرنی ہے تو پھر یہ ریٹ نہیں ہوگا الگ الگ جانور کا فرق فرق ریٹ ہوگا یہ جی سارے کے سارے دو دانت ہیں پندرہ جانوروں کی ایک بڑی لاٹ بپاری صاحب آپ کو ہلا جھلا کر بھی دکھا رہے ہیں سارے تین لاکھ روپے پوٹھا فائنل یہ دینا چاہتے ہیں تین بیس میں اور بپاری صاحب کا کہنا ہے کہ موقع پر جب کسٹمر آتا ہے تو ہم اس وقت پیار محبت اچھی خاصی کر لیتے ہیں یہ انڈ پر تقریباً سوا تین تین من کے تین بچڑے موجود ہیں اور ان کی جو فائنل پیسے ہیں بپاری صاحب کہتے ہیں جی آپ کیونکہ پکے بندے ہیں آپ کے لیے یہ فائنل ایک پجتر پجتر میں ہیں اور ویسے ہم ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو لاکھ دس دس ہزار پے یہ ایک چھوٹے بپاری صاحب یہاں موجود ہیں تین من کا بچڑا لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور دانتوں میں یہ دو ہے اور ڈیمانڈ ہے جی ایک لاکھ اسی ہزار پے ٹھیک ہے منڈی کا ایکسپیرینس بھی ساتھ ساتھ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زیری بات ہے اب سکولوں میں چھٹیاں چھٹیاں ہو رہی ہیں ہو چکی ہیں تو یہ جناب ساتھ ساتھ پھر اپنے پیرینس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں یہ ہے جی اب لکھ سوا پانچ من میٹ ویٹ میں دانتوں میں دو ہے ڈیمانڈ زیادہ کی ہے بھائی نے پانچ لاکھ روپے لیکن منڈی میں ان کو کوئی کسٹمر پانچ لاکھ روپے پر لفٹ نہیں کروائے گا یہ پکی بات ہے فائنل یہ دینا چاہتے ہیں جی چار لاکھ اسی ہزار پے میں یعنی بیس ہزار پے کا ڈسکاؤنٹ یہ دینا چاہتے ہیں دوستو ان ویڈیوز کا مقصد ہوتا ہے منڈی کے ریٹس کا آئیڈیا دینا منڈی کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو شروع میں تھوڑا سا گوش گزار کر دیتے ہیں لیکن اصل خریداری ہوتی ہے جب آپ منڈی تشریف لاتے ہیں وہ دن جس دن آپ آتے ہیں وہ دن کیسا ہے یہ اس دن ہی پتا چلتا ہے یا سستہ یا مہنگا یہ جوڑی ہے جی پانچ اسی اس کی ڈیمانڈ ہے پونے چار من اور چار من یہ ان کا میٹ ویٹ کھڑا ہے اس وقت ایک چولستانی میں ایک ساہیوال میں یہ بھی پیپاریوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے ایک جانور چولستانی خریدتے ہیں وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے ایک ساہیوال کا خریدتے ہیں وہ ذرا سستہ ہوتا ہے اور پانچ اسی ڈیمانڈ کرنے کے بعد فائنل یہ دینا چاہتے ہیں پانچ تیس پر یعنی پچاس ہزار پے کا ڈسکاؤنٹ دانتوں میں یہ دو جانور تھے دو دانت کے جانور تھے ایک اور جوڑی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ سامنے بھائی صاحب لے کر کھڑیں ذرا تھوڑا سا آپ کو دور کا ویو بھی دے دیں تاکہ آپ کو ان کا مکمل سٹرکچر پتہ لگ جائے اس لیے میری ہر ویڈیو میں یہ فکرہ ہوتا ہے کہ بھائی کہیں سے بھی جانور خریدیں ویڈیو کال پر ضرور چیک کیا کریں اب جب آپ ویڈیو کال پر جانور کو اتنی دور سے دیکھیں گے آپ کو مکمل سائز سمجھا جائے گا ایک حدیث سوا چار من اور دوسرا چار من پونے چار من دو دانت کے یہ جانور ہیں اور جوڑی کی ڈیمانڈ ہے جی سات لاکھ روپے ڈیمانڈ تو زیادہ کر دیا بھائی نے یعنی کہ میریم کالٹی ہے یہ کوئی ہائی فائی ابلک نکرے گلا بھی نہیں ہے اور تقریباً آٹھ من میٹ ویٹ کہ سات لاکھ روپے اس کوالٹی میں زیادہ ہیں فائنل یہ دینا چاہتے ہیں ساڑھے چھ لاکھ روپے میں جوڑی یعنی تین لاکھ پچیس پچیس ہزار کے حساب سے ویسے اوورال دیکھا جائے تو جانور خراب نہیں ہے خراب کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی چیز ہے وہ جو ہوتے ہیں جی جس طرح کوئی مسئلہ ہوتا ہے قد چھوٹا ہے جی یا فلان پرابلم ہے یہ وہ ناف جھلر کی کمی ہے تو یہ وہ والی چیزیں آپ کو ان میں نظر نہیں آئیں گی خراب کا مطلب اس طرح آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ جی آپ کے سامنے یہ کچھ اور بچڑے بھی آگئے ہیں یہ بچڑی ہے بلکہ یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں سب سے پہلے اور یہ ہے جی سواتین من میٹ ویٹ میں ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس کی ایک لاکھ ستر ہزار پر کھیری ہے اور فائنل فائنل یہ دینا چاہتے ہیں ایک پچپن میں اگلے سال کی یہ بچڑی ہے اور آپ کو چیک کرواتے ہیں جناب گھما پھرا کر ہر سائٹ سے ہر اینگل سے آپ ایک دفعہ زیادہ تسلی کر لیں کہ چیز کیا ہے ابلک پرنٹ ہے اور اگلے سال یہ بچڑی اچھے پیسوں میں جا سکتی ہے اگر یہ آج مناسب مل جائے اور کوئی بھائی اس کو پراپر طریقے سے اپنے گھر کے سیلج پر پال لے یہ ایک بچڑ ہے جی یہ ان بھائی صاحب نے پرچیس کی ہے اب ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ساڑھے تین لاکھ میں پرچیس کی ہے پرنٹ تو اچھا ہے گلابی سینگوں میں بھی گلابی شیڈ نظر آ رہا ہے آپ کو دو دانت کا جانور ہے اور چار من پلس میٹ ویٹ میں ہے آپ اس کو ساڑھے چار من کے ایراؤن باؤٹ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں جی ہم نے خرید ہے ساڑھے تین لاکھ میں اور ہم اب اس کو پرچیس میں سیل کرنا چاہتے ہیں جب انہوں نے یہ فکرہ بولا ہم سیل کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آ کر پھر ڈاؤٹ ہوتا ہے کیونکہ بھائی پاکستان میں سچی بات ہے سچ تو پھر ملتہ بھی ذرا مشکل سیئے ہے اور یہ اب لکھ جی پانچ من دو دانت کا جانور پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے فائنل ہے جی یہ چار اسی میں اور مزید فائنل پر پاری صاحب کہتے ہیں کر دیں گے جب کوئی بندہ خریداری کے لیے آئے گا لیکن فی الحال جو ہماری ڈیمانڈ ہے ہم اس ڈیمانڈ پر کھڑے ہیں اکثر بپاری حضراتنا کچھ اور ہی سوچ کر آتے ہیں کہ بس بھائی آپ یہ اب چار پانچ بندے ہیں جی جو اس جانور کو بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں میرے خیال میں انہوں نے گھر کا پالا ہوا تھا لیکن جو یہ سوچ کر آتے ہیں کبھی کبھی اس کے الٹ ہوتا ہے لازمی نہیں کہ آپ نے ایک چیز کو ٹھیک ہے آپ نے پالا ہے محنت کی ہے لیکن ڈیمانڈ بھی مناسب کرے تاکہ خریدار کبھی آپ کے پاس رکنے کو دل کرے اکثر خریدار آپ کی ڈیمانڈ سن کر جب آپ کے اوپر کراس لگا کر آگے چلے جاتے ہیں پھر وہ آپ کی طرف نہیں آتے یہ بھی ذہر میں رکھیں ہو سکتا ہے میرا اس کا خریدنے کو موڈ ہو لیکن جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے اس کے بعد میرے دل میں بھی ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے کہ چھوڑو یار اس بندے کو یہ جرور لینے نہیں ہم کوئی اور لیتے ہیں یہ ہیں جناب ارشت صاحب کے بچھرے تین چولستانی بچھرے ان کے پاس موجود ہیں سب کے سب دو دانت ہیں سارے چار لاکھ روپے پٹھا انہوں نے ڈیمانڈ کر دیئے فائنل یہ دینا چاہتے ہیں چار لاکھ روپے میں اور پانچ من لازمان ان کا میٹ ویٹ ہوگا کوئی شک والی بات نہیں ہے اور چار لاکھ فائنل کہنے کے بعد یہ کہتے ہیں جی ہم گلوبل ویلیج فارمنگ کے لیے ان کو تین اسی کے لیے دے دیں گے لیکن ہم نے ان سے کہا کہ بھائی مربانی کریں اگر آپ نے ہم پر مربانی کرنی ہی ہے تو ہمارا ان کا ریٹ بنتا ہے تین پینتیس حد ہم نے آپ کو دے دیئے تو تین پینتیس دیں گے اس سے اوپر ہم نہیں جا سکتے لیکن انہوں نے کہا جی پانچ پانچ من میٹ ویٹ ہے ستر ہزار پہ من آرام سے بکر ہے اب قربانی کا سیزن ہے تو اب ہمیں کچھ بیس پچیس تیس ہزار پہ تو اوپر کمانے ہیں ہم نے فی جانور لیکن چلیں یہ ان کی ایک اپنی سوچ ہے ایک اپنی اپروچ ہے ہم نے تو وہ خریدنا ہے جو ہمیں سمجھ آئے گا جو ہمیں بارے آئے گا لیکن ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب آپ سفر کر کے گئے ہوتے ہیں اور ٹائم بھی لگایا ہوتا ہے پھر آپ اینڈ پر آ کر مجبور ہو جاتے ہیں اگر بیپاری آپ کی بات نہ سن رہا ہو تو پھر آپ کہتے ہیں کہ چلو یار یہ پندرہ بیس ہزار پہ جانے دو یہ ہے جی سات میں اس کے کالا یہ ان کا نہیں ہے یہ ان کو ایک اور بیپاری صاحب پکڑا کر گئے ہیں تو ڈیمانڈ وہ ان کو بتا گئے ہیں جی تین لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اور پونے چار من میٹ ویٹ میں ہے دو دانت کا جانور ہے اور فائنل بھی ان کو بتا کر گئے ہیں کہ بھائی دو پینسٹھ کا کوئی دے تو بیش دینا اور یہ ہے جی بلیک بیوٹی کالا مشکہ ماشاءاللہ بھرا ہوا جانور ہے ناف جھالر کی کنیشن ہائٹ کی کنیشن اور کوہان وغیرہ سب کچھ زبدست ہے پانچ لاکھ پچاس ہزار پہ یہ انفیر ڈیمانڈ ہے جی اور بیپاری صاحب پیسے گر رہے ہیں لیکن مزید اس طرح نہیں آئیں گے فائنل ہے جی سارے چار لاکھ روپے پانچ پچاس ڈیمانڈ کر کے ایک لاکھ روپے کی کنیشن کر دی ہے سارے چار میں یہ دینا چاہتے ہیں بھرل جی یہ بہاولپور منڈی کے آپ کو تاثرات آپ کو پہنچائے جو یہاں کے حالات ہیں وہ آپ کو سننے کو ملے باقی آگے پھر انشاءاللہ لوڈن منڈی کی ویڈیو اس کل آپ دوستوں کے لیے آئیں گی وہاں کے حالات آپ کو بتائیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ